العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل في بیان تغییر یہ فصلہ ہے بیان تغییر کے باب میں وجوہ بیان کی وضاحت چل رہی تھی سے پہلے دو بیان گزر چکے ہیں یہ تیسرا بیان بیان تغییر ہے وَأَمَّا بَيَانُ تَغْيِیرِ بیان تغییر وہ ہے فَهُوَ أَنْ يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ معنی کلامِهِ کے متقلم کے بیان سے اس کا کلام کے معنی بدل جائے یعنی پہلے جو اس نے کلام کیا اور بعد میں اس نے اس کا بیان دیا اس کی وضاحت کی تو اس کی وضاحت کی وجہ سے اور اس کی بیان کی وجہ سے ماں قبل کا جو کلام تھا وہ بدل جاتا ہے اس کو بیان تغییر کہا جاتا ہے کہ پہلے حکم کچھ اور تھا جب اس نے بیان دیا اور وضاحت کی تو اس ماں قبل کا معنی جو تھا وہ بدل گیا وَنَظِيرُهُ اور اس کی نظیر اور اس کی مثال اَتَّعْلِيقُ وَالِسْتِثْنَاؤُ تعلیق اور استثناء ہے یعنی کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کرنا یا کوئی حکمہ کوئی چیز بول کر اس میں سے استثناء کرنا دو چیزوں کو مصنف علی رحمہ نے یہاں بیان کیا ہے اگرچہ کلام کو بدلنے والی چیزیں بہت ساری ہیں ان میں سے صرف دو کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے پہلی ہے تعلیق یعنی کسی حکمہ کو کسی شرط پر معلق کرنا مثلا اپنی بیوی کو کہا اَنتِ تَعْلِقُن تجھے تلاق تو اس کلام سے عورت کو تلاق واقع ہو جانی چاہیے لیکن اس نے آگے شرط کہی اندخلتی دار اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو اَنتِ تَعْلِقُن کا تقاضی یہ تھا کہ اسی وقت اس کو تلاق واقع ہو جانی چاہیے تھی لیکن بعد میں جو اس نے کلام کیا اندخلتی دار اس نے پہلے کلام کا جو حکم تھا اس کو بدل دیا یعنی اب تلاق ابھی واقع نہیں ہوگی جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو اسی طرح اپنے گلام سے کہا اَنتِ حُرُن تو آزاد تو اس کلام کا تقاضی یہ ہے کہ گلام اسی وقت آزاد ہو جائے لیکن آگے اس نے کہا اندخلتی دار اگر تو گھر میں داخل ہو تو اس کلام نے اندخلتی دار نے ماں قبل کی کلام انتِ حُرُن کو بدل دیا کہ وہ اب حکم اسی وقت واقع نہیں ہوگا جب تک شرط نہ پائی جائے یہ مثال تھی تعلیق کی اور استثناء کی مثال ہے مثلا کوئی آدمی کہے لِفُلَانِ لِفُلَانِ ہزار روپے واجب ہو جانے چاہیے لیکن اس نے بعد میں آگے کہا اللہ خمسینہ مگر پچاس تو اب ہزار واقع نہیں ہوں گے اب اس کے ذمہ میں ہزار روپے نہیں ہوں گے بلکہ اب حکم بدل گیا اللہ خمسینہ یعنی استثناء کی وجہ سے اب سارے نو سو روپے ہی اس کے ذمہ واجب ہوں گے تو تعلیق اور استثناء اسے ہیں کہ جو ماں قبل کے کلام کے حکم کو بدل دیتے ہیں وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَحَاؤُ فِي الْفَسْلَئِنِ اور فقہا نے دونوں فصلوں میں یعنی تعلیق میں بھی اور استثناء میں بھی اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف ہے شوافے اور احناف کے مابین آگے مصنف اسی کو بیان فرما رہے ہیں احناف کا یہ کہنا ہے کہ کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کرنا معلق کیا تو وہ حکم جو ہے شرط پائی جائے گی اس وقت وہ حکم پایا جائے گا جیسے مثلاً اس نے کہا انتی طالکن اندخلتی دار تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہو انتی طالکن یہ کلام کا تقاضی یہ تھا کہ اس کو طلاق ابھی واقع ہو جانی چاہیے تھی لیکن اندخلتی دار کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی اب احناف یہ کہتے ہیں کہ انتی طالکن جو ہے یہ کلام طلاق کا سبب اس وقت بنے گا جب شرط پائی جائے گی ابھی وہ طلاق واقع ہونے کا سبب بن ہی نہیں رہا ہے انتی طالکن کہا تو یہ سبب ہے طلاق واقع ہونے کا لیکن جب اس نے اس کو معلق کر دیا شرط پر تو احناف یہ کہتے ہیں انتی طالکن طلاق واقع ہونے کا سبب اس وقت بنے گا جب شرط پائی جائے گی شرط کے پائے جانے سے پہلے وہ طلاق کا سبب نہیں بنے گا جب شرط پائے گویا کہ اس نے انتی طالکن کا تکلم کیا ہی نہیں یعنی گویا کہ وہ انتی طالکن بولا ہی نہیں اور ایسا سمجھا جائے گا کہ جب عورت گھر میں داخل ہوگی اس وقت گویا کہ اس نے تکلم کیا اور اس تکلم کی وجہ سے اس وقت اس کو طلاق واقع ہو رہی ہے جبکہ شوافع جو ہے اور امام شافع علی الرحمہ اس کے برخلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انتی طالکن کہا تو یہ اسی وقت سبب بن رہا ہے طلاق واقع ہونے کا انتی طالکن کہا تو یہ اسی وقت جس وقت وہ بول رہا ہے اسی وقت وہ طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن چونکہ آگے شرط ہے وہ شرط حکم کے واقع ہونے میں مانے ہیں یعنی اس کے حکم واقع نہیں ہونے دے رہا ہے طلاق واقع ہونے نہیں دے رہا ہے وہ ہے شرط یعنی شرط کی وجہ سے حکم واقع نہیں ہو رہا ہے شاید دونوں کا فرق سمند میں آ رہا ہوگا احناف یہ کہتے ہیں کہ جب شرط کسی حکم کو شرط پر معلق کریں گے تو وہ سبب اس وقت بنے گا جب شرط پائی جائے گی مثلاً انتی طالق اندخلتی دار کا ہاتھ انتی طالق اند تلاق کے واقع ہونے کا سبب ہے لیکن یہ سبب اس وقت بنے گا جبکہ شرط پائی جائے گی اس سے پہلے وہ سبب بنے گا ہی نہیں گویا اس نے تکلم کیا ہی نہیں جبکہ شوافے یہ کہیں گے کہ نہیں سبب تو اسی وقت بن رہا ہے جس وقت وہ بول رہا ہے لیکن شرط کی وجہ سے شرط اس کے حکم میں مانے ہیں رکاوت ہے شرط اس کے حکم کو واقع ہونے نہیں دے رہا ہے یہ دونوں میں اختلاف ہے وہ دونوں کی درمیان یہ فرق ہے قول اصحابنا ہمارے احناف نے فرمایا المعلق بشرطی معلق بشرط سبب ان سبب ہے اندہ وجود شرطی شرط کے پائی جانے کے وقت لا قبل ہو نہ کہ اس سے پہلے یعنی شرط کے پائی جانے سے پہلے وہ سبب بنتا ہی نہیں گویا اس نے اس کا تکلم کیا ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک شرط کا نہ پائی جانا یہ حکم میں رکاوت نہیں بنتا ہے حکم سے مانے نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ حکم کسی اور وجہ سے واقع ہو جائے مثلاً طلاقی کے مسئلے میں ہم لے لیتے ہیں کہ مان لو اس نے کہا انتی طالق اندہ خلطی دار تو تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور شرط نہیں پائی گئی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شرط نہیں پائی گئی اس وجہ سے وہ انتی طالق ان طلاق کو واقع نہیں ہونے دے رہا ہے اس لیے کہ ممکن ہے طلاق کسی اور وجہ سے واقع ہو جائے مان لو پہلے شہر نے کہا انتی طالق اندہ خلطی دار یہ کہنے کے بعد عورت تو گھر میں داخل ہوئی نہیں تو شہر نے فوری طلاق یعنی طلاق تنجیزی دے دی تو اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے حالانکہ شرط نہیں پائی گئی لیکن حکم دوسرے راستے سے دوسرے سبب سے پایا گیا اس لیے ہنا پہ یہ کہتے ہیں کہ شرط کا نہ پایا جانا یہ حکم سے معنی نہیں ہوتا ہے جبکہ شوافع یہ کہتے ہیں وقال الشابعی رحمہ اللہ امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التعلیق سبب فی الحالی کہ تعلیق کسی حکم کو معلق کرنا یہ سبب ہے فی الحال اسی وقت اللہ مگر انا عدم الشرطی شرط کا نہ پایا جانا مانع من حکمی اس کے حکم سے معنی ہے یعنی حکم کو واقع نہیں ہونے دے رہا ہے شرط کا نہ پایا جانا حکم کو نہ پایا جانے کا سبب ہے ہم کہتے ہیں کہ شرط کا نہ پایا جانا حکم سے معنی نہیں ہے ممکن ہے کسی اور وجہ سے وہ حکم پایا جائے جیسا بھی مثال دیو اس میں پایا جا رہا ہے وفائدت الخلافی تظہروا فیما اذا قالا لأجنبیت ما قبل میں شوافے اور احناف کے معبین معلق بس شرط کا اختلاف گزرا احناف یہ کہتے ہیں کہ معلق بس شرط یعنی کسی حکم کو شرط پر معلق کرنا یہ شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے نہ کہ اس سے پہلے جبکہ شوافے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسی وقت فی الحال سبب بنتا ہے البتہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے حکم سے معنی ہے یعنی حکم واقع نہیں ہو رہا ہے تو مصنیب یہ کہہ رہے ہیں اس اختلاف کا فائدہ ایک مسئلے میں ہوگا اس مسئلے کو بیان کر کہ دونوں کا اختلاف واضح کر رہے ہیں مثلاً کسی آدمی نے اجنبی عورت کو یہ کہا اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق یا کسی دوسرے کے گلام کو یہ کہا اگر میں ترہا مالک بن جاؤں تو تُو آزاد تو امام شاہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کول جو ہیں لگوہ ہو جائیں گے اور ایسی تعلیق کرنا یعنی اس طرح معلق کرنا صحیح ہی نہیں ہوگا چنانچہ اگر اس مرد نے اس عورت سے بات میں شادی کر بھی لی تو اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس طرح وہ گلام کا اگر مالک بن بھی گیا تو وہ گلام آزاد نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ بتلا رہے ہیں کہ شرط اور جزہ میں جزہ اصل ہوتی ہے شرط اصل نہیں ہوتی بلکہ جزہ اصل ہوتی ہے اس جزہ کو صدر کلام کہا جاتا ہے چاہے وہ جزہ شروع میں ہو یا جزہ آخر میں ہو جیسے یہاں انتزاواتوکی فانتی طالکن میں آخر میں ہے کبھی شروع میں بھی ہو سکتی ہے کہ انتی طالکن اندخلتی دار وغیرہ تو چاہے جزہ شروع میں ہو یا جزہ آخر میں ہو چونکہ وہ اصل ہوتی ہے اس کو صدر کلام کہا جاتا ہے اور وہ صدر کلام ان کے یہاں یعنی مام شافر احمد اللہ علیہ کے یہاں فی الحال اسی وقت وہ علت بنتا ہے جس وقت وہ آدمی بول رہا ہے مثلا اس نے یہ کہا انتزاواتوکی فانتی طالکن تو اس میں جزہ جو ہے انتی طالکن ہے اس کو ہم صدر کلام کہیں گے اس لئے کہ وہ اصل ہے تو انتی طالکن جو ہے وہ اسی وقت طلاق کا سبب بن رہا ہے جس وقت یہ آدمی بول رہا ہے جس وقت وہ آدمی بول رہا ہے اسی وقت وہ سبب بن رہا ہے لیکن شروع کی انتزاواتو والی جو شرط ہے وہ اس حکم کو واقع نہیں ہونے دے رہی ہے اس میں رکاوت ہے اب اس نے جو انتی طالکن انتزاواتو کی کہا اسی وقت کہا جس وقت وہ بول رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے وہ اس طلاق کا محل نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو اجنبیہ ہے اور اجنبیہ کو انتی طالکن کہنے سے اس کو طلاق واقع ہونے والی نہیں ہے اسی طرح وہ جب گلام کو یہ کہہ رہا ہے ان ملک تو کفانتا حرن اس میں جزا انتا حرن ہے اور وہ مقصود ہے اس کو سطر کلام کہا جاتا ہے وہ فی الحال اسی وقت سبب بنتا ہے جس وقت آدمی بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ شرط اس حکم کو واقع نہیں ہونے دیتا اب جب یہ آدمی بول رہا ہے انتا حرن سبب اسی وقت بن رہا ہے لیکن جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا گلام نہیں ہے اگر وہ اپنے گلام کو کہتا تو وہ آزاد ہوتا یہاں تو دوسرے کا ہے تو دوسرے کو گلام کو انتا حرن کہنے سے کوئی آزاد نہیں ہوتا اور اجنبی عورت کو کوئی انتی طالکن کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معلق کرنا یہ صحیح نہیں ہے آئیے ہم عبارت سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفائدت الخلافی اختلاف کا فائدہ تظہرو فیما اس صورت میں ظاہر ہوگا اذا قول لی اجنبیت جب کوئی اجنبی عورت سے کہے انت تزوڑتو کی فانتی طالکن اگر میں تسنکا کرلو تو تجھ کو تلاق او قالا لعبدالغیر یا کسی دوسرے کے غلام کو کہا ان ملکتو فانتو حر اگر میں ترام مالک بنجاون تو تتو آزاد یا کونو تعلیق باطلا عندہ تو امام شافیر رحمت اللہ لیکن ازدیک یا سی تلاق باطل ہو جائے گی لی انا حکمت تعلیق اس لئے تعلیق کا حکم معلک کرنے کا حکم انعقاد صدر کلام علت یہ ہے کہ صدر کلام علت بن کر مناعقود ہو والتلاق والعطاق ہا هنا لم ينعقد علت وطلاق اور عطاق یہاں علت بن کر مناقض نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ یہ صدر کلام ہے طلاق یعنی فانتی طالق اور انتہ حرن یہ صدر کلام ہے اس کو یہاں علت بن کر مناقض ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں یہ دونوں علت بن کر مناقض نہیں ہو رہے ہیں کیوں لعدم اضافتہی الی المحل محل کی طرف منصوب نہ ہونے کی وجہ سے محل کی طرف اس کی نسبت نہ کرنے کی وجہ سے فبطالہ حکم التعلق چنانچہ تعلق کا حکم باطل ہو جائے گا فلا ایسی حتعلق تو اس طرح کی تعلق صحیح ہی نہیں ہوگی اور جب وہ بعد میں اس سے نکاح کرے گا تو تعلق ہی صحیح نہیں ہے تو اس کو طلاق بھی واقع ہونے والی نہیں ہے اس طرح گلام کا مالک بھی بن جائے گا تو گلام بھی آزاد ہونے والا نہیں ہے وَعِنْدَنَا كَانَتْ تَعْلِقُ سَحِيحًا ما قبل میں شوافے اور احناف کا جو اختلاف گزرا شوافے کا یہ کہنا ہے کہ معلق بھی شرط فی الحال اور اسی وقت سبب بنتا ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معلق بھی شرط شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے اس وجہ سے ما قبل میں جو مثال گزری اِنْ تَزَوَّتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ وَغیرہ جیسی مثالوں میں شوافے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح معلق کرنا ہی صحیح نہیں ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح معلق کرنا صحیح ہے چنانچہ اگر کسی نے کہا ہو اِنْ تَزَوَّتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ کہ اگر میں تُسے شادی کر لوں تو تجھے طلاق اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی تو شادی کرتے ہی طلاق اس کو واقع ہو جائے گی اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معلق بھی شرط میں وہ سبب بنتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت چنانچہ یہاں پائے جانے کے وقت یعنی شادی کرتے وقت وہ سبب بنے گا اور جس وقت وہ شادی کر رہا ہے اس وقت وہ عورت طلاق کا محل ہے جب طلاق کا محل ہے تو اس کو فوراں طلاق ہوا کے ہو جائے گی اسی طرح دوسرے کے گلام کو کہا ان ملک تو کا فَأَنْتَوْحُرُون کہ اگر میں ترہا مالک بن گیا تو تُو آزاد ہم یہ کہتے ہیں کہ فَأَنْتَوْحُرُون جو صدرِ کلام ہے گویا کہ اس نے ابھی اس کا تکلم کیا ہی نہیں تکلم وہ اس وقت گویا کر رہا ہے جس وقت وہ اس کا مالک یعنی شرط پائے جائے گی وہ اس کا مالک بنے گا اس وقت وہ اس کا تکلم کر رہا ہے تو جیسے ہی وہ اس کا مالک بنا گویا کہ اس نے ابھی فَأَنْتَوْحُرُون کا تکلم کیا اور انتوحرون اب تکلم کیا تو اس وقت وہ آزاد ہونے کا محل ہے اس وجہ سے وہ فوراً آزاد ہو جائے گا وعندنا اور ہمارے نزدیک کانت تعلیق صحیحاً یہ تعلیق صحیح ہے حتی لو تزوجہا یہاں تک کہ اگر اس نے یعنی شہر نے مرد نے اسے شادی کر لی یقعو تلاکو تو تلاک واقع ہو جائے گی لئنک کلامہو اس لئے کہ اس کا کلام انتی طالکن والا کلام انما ینعقدو علتن وہ علت بن کر مناقض اس وقت ہوگا اندہ وجود شرط جب شرط پائے جائے گی اس وقت وہ مناقض ہوگا اور علت بنے گا والملک ثابت اندہ وجود شرط اور شرط کے پائے جانے کے وقت یعنی شادی کرنے کے وقت اور غلام کا مالک بننے کے وقت ملکیت ثابت ہے چنانچہ اس طرح معلق کرنا صحیح ہو جائے گا آگے مسنن فرما رہے ہیں ولہذا المعنی اسی وجہ سے اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معلق بشرط شرط کے پائے جانے کے وقت وہ سبب بنتا ہے کل نا ہم نے کہا اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فی الحال طلاق اور عطاق کا محل نہیں ہے تو شرط ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کی ملکیت کو ثابت کرے مثلا طلاق میں انتی طالق اجنبیہ کو کہا فی الحال تو وہ اجنبیہ طلاق کا محل نہیں ہے تو اب جو اس کو معلق کر رہا ہے تو شرط ایسی چیز پر شرط ایسی چیز ہونی چاہیے اور طلاق کو ایسی چیز پر معلق کرنا ضروری ہے جو ملکیت کا سبب ہو اگر ملکیت کا سبب بنے گی جیسے یہاں کہا انت زوت تو کی اگر میں تجھ سے شادی کر لوں یا یہ کہہ انکہ تو کی اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو یہ نکاح اور شادی کرنا جو ہے وہ ملکیت کا سبب ہے اسی طرح گلام کو یعنی دوسرے کے گلام کو کہا انت حرن تو جس وقت وہ انت حرن کہہ رہا ہے اس وقت تو وہ اس کا محل نہیں ہے اس لئے شرط ایسی چیز ہونی چاہیے جو ملکیت کا سبب ہو چنانچہ اس نے کہا ان ملک تو کا اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو مالک ہونا اس کی ملکیت کا سبب ہے اور اگر وہ شرط ایسی چیز کو بناتا ہے جو نہ ملکیت ہے اور نہ ملکیت کا سبب ہے تو اس صورت میں ہم بھی یہی کہیں گے کہ اس کی طلاق اور اس کی تعلیق اور اس طرح معلق کرنا لگوہ اور بیکار ہو جائے گا مثلا کسی اجنبی یا عورت سے کہا اندخلتی دار افانتی طالکن کہ اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق تو بعد میں اس سے نکاح کر لیا اور وہ عورت جو ہے گھر میں داخل ہوئی بھی تو اس کو طلاق واقع ہونے والی نہیں ہے اس لئے کہ اس نے اندخلتی دار جو شرط رکھی ہے اور جس پر معلق کیا ہے انتی طالکن کو وہ نہ ملکیت ہے نہ ملکیت کا سبب ہے جب نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی ولہذا المعنی اسی وجہ سے اسی وجہ سے یعنی معلق بھی شرط شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے احناف کے نزدیک قلنا ہم نے کہا شرط سحط تعلیق لِلْوَقُعِ فِي سُورَتِ عَدَمِ الْمِلْكِ ملکیت نہ ہونے کی سورت میں لِلْوَقُعِ طلاق و عطاق واقع ہونے کے لئے تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے اَنْ يَكُونَ مُضَافًا الَلْمِلْكِ کہ اس کو ملک اَوْ اِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ یا سَبَبِ مِلْكِ کی طرف منصوب کیا ہو یعنی طلاق و عطاق کو ملکیت کی طرف یا سببِ ملکیت کی طرف منصوب کیا ہو حتیٰ لَوْقَالَ لِأَجْنَبِيَتٍ حتیٰ کہ اگر اس نے اجنبیہ سے کہا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَا فَانْتِ طَالِقُن اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق سُمَّ تَزَوَ جَا فِرُ اسے نکاح کر لیا وہ وجیدہ شرط اور گھر میں پائے جانے کی شرط پائی گئی گھر میں داخل ہونے کی شرط پائی گئی لَا يَقَوْ تَلَاقُ تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس وجہ سے واقع نہیں ہوگی کہ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَا جو اس نے شرط لگائی ہے نہ وہ ملکیت کی طرف منصوب ہے نہ سبب بے ملکیت کی طرف منصوب ہے بہرحال خلیصہ اقلام یہ نکلا کہ شوافے یہ کہتے ہیں کہ معلق کرتے وقت وہ عورت اور وہ غلام اسی وقت طلاق اور اتاق کا محل ہونا چاہیے احناف یہ کہتے ہیں اسی وقت جس وقت وہ تکلم کر رہا ہے محل ہونا طلاق اور اتاق کا ضروری نہیں ہے بلکہ سبب شرط کے پائے جانے کے وقت وہ محل ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہم یہ کہیں گے کہ اس کو اس ایسی چیز پر معلک کرنا ضروری ہے جو ملکیت کی طرف منصوب ہو یا سبب ملکیت کی طرف منصوب ہو یہ تا شوافے اور احناف کا اختلاف اور اختلاف کا سمرا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله ملکیت کی طرف منصوبگ انشاء چوب عمس